اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زہد محمود اور اپنے یوٹیوب چینل سنگتی پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں ناظرین نواب اکبر دکتی ایک ایسا نام جو کہ ذہن میں آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تثبت جاگر کرتا ہے جو کہ اپنی آن بانشان اور چھان سوکت کی اعلیٰ مثال ہے نوابی اور سرداری کا موں بولتا ثبوت یہ نام نواب اکبر دکتی پاکستان کی تاریخ میں ایک جاندار اور پر کشش شخصیت کا حامل ہے بلوچستان کے قابلی علاقوں کا یہ سردار نواب اکبر بکٹی اس کا پورا نام نواب اکبر شہباز خان بکٹی تھا نواب اکبر بکٹی بھارہ جولائی انیس سو ستائیس کو بھرکان جو کہ موجودہ بلوچستان ہے کہ کھتران بلوچ فیملی میں پیدا ہوئے نواب اکبر بکٹی قبیلے کے نواب محراب خان بکٹی کے بیٹ اور شہباز خان بکٹی کے پوتے تھے نواب اکبر بکٹی نے ابتدائی تعلیم کراچی گرہمہ شکول سے حاصل کی اور پھر آئیسن کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکس فورڈ یونیورسٹی لندن سے ہائر ایڈوکیشن کی تعلیم حاصل کی نواب اکبر بکٹی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے والد کی وفات کے بعد انیس سو چھتالیس میں اپنے قبیل کے انیس میں سردار منتخب ہوئے اکبر بکٹی نے تین شادیاں کی پہلے شادی بھلوج فیملی سے دوسری شادی پرشتون فیملی جبکہ تیسری شادی پرشین فیملی سے کی ان تین بیویوں سے چھے بیٹے اور سات بیٹیاں پیدا ہوئیں نواب اکبر بکٹی کی پہلے بیوی سے نواب سلیم بکٹی سلال بکٹی ریحان بکٹی پیدا ہوئے مگر یہ چاروں بیٹے اپنے آخری وقت آنے سے پہلے اس دنیا فانی سے چل بسے نواب اکبر بکٹی کی دوسری بیوی سے جمیل بکٹی اور تیسری بیوی سے شاہ زوار بکٹی پیدا ہوئے نواب اکبر بکٹی کی پہلے بیوی سے پانچ بیٹیاں پیدا ہوئیں درشوار، نیلوفر بکٹی، نازلی، درین بکٹی اور دردانہ بکٹی ان کی دوسری بیوی سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں شہناز مری اور فراناز بکٹی اکبر بکٹی نے اپنے قبیلے کے انیس میں سردار مقرر ہونے کے تین سال بعد حکومت کی خصوصی اجازت سے پاکستان سیویل سرویس اکیڈمی پی اے ایس جسے اب سی اے ایس اس کہتے ہیں کا امتحان دیئے بغیر تربیہ تحاصل کی اس کے بعد وہ سندھ اور بلوچستان کے شاہی جرگے کے رکم نامزاد ہوئے انٹین سکسٹی کی دہائی میں چھوٹی قوتوں کے علم بردار جماعت نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہوئے فیلڈ مارچر عیوب خان کے دور میں وہ کچھ عرصہ جیل میں بھی قید رہے جب اطاعو لامنگل بلوچستان کے وزیرحالہ بنے تو نواب اکبر بھٹی کی عوامی نیشنل پارٹی سے اختلافات ہو گئے انیس سو تیہتر میں جب زولفقار علی بھٹو نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برخواست کیا تو نواب اکبر بھٹی کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا اور دس ماہ تک گورنر رہے لیکن بعد میں زولفقار علی بھٹو سے اختلافات ہونے کی وجہ سے گورنر کے عہدے سے استفادے دیا انیس سو ستتر میں نواب اکبر بھٹی نے ایئر مارشل اسگر خان کی سربراہی میں قیم تاریخی استقلال میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو اٹھاسی میں نواب اکبر بھٹی بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے رکل نامزاد ہوئے فروری انیس سو انانوے سے اگست انیس سو نوے تک بلوچستان کے منتخب وزیر اللہ بھی رہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے بلوچستان کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا انیس سو تیرانوے میں نواب اکبر بھٹی عام انتخابات میں ڈیرہ بھٹی سے اپنی نئی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بیکارٹ کر دیا جب اکبر بھٹی کے علاقے میں گیس دریافت ہوئی تو انہوں نے بطور طاقت بھٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسوری اور کلپرس کو علاقہ بدر کر دیا تاکہ حکومت کی طرف سے گیس کی مد میں ملنے والی اربوں روپے کی رقم کو اکیلے حضم کیا جا سکے اس دوران اکبر بھٹی نے سیکڑوں قیمتی گاڑیاں پرائیویٹ جہاز بیرون ملک بہت سی زمینیں بھی خریدنی مگر کلپرس اور مسوری قبیلے سندھ اور دیگر علاقوں میں در بدر ہو گئے ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد اسی ہزار بتائی جاتی ہے یہ قبیلے کئی دہائیوں تک علاقہ بدر رہے پرویز مشرف نے دوبارہ ان قبیلوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا جس کی اکبر بھٹی نے برپور مخالفت کی اور ان کی آبادکاریوں میں رکاوٹیں ڈالنے لگا اگر پرویز مشرف اپنے مشن پر ڈٹ گئے پرویز مشرف نے دیرہ بھٹی میں سڑکیں اور فوجی چھاونیاں بنانا شروع کر دیں واپس آنے والے مسوری اور کلپرس قبیلوں نے کئی چھوٹے قبیلوں سے مل کر ایک جرکہ کیا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواب اکبر بھٹی اب ہمارا سردار نہیں رہا جواباں نواب اکبر بھٹی نے اپنا علاقہ چھوڑ کر پاک فوج کے خلاف گریلا جنگ شروع کر دی حیرت انگیز طور پر نواب اکبر بھٹی کا ساتھ دینے والے وہ مری بھی شامل تھے جنگ کے خلاف اکبر بھٹی نے ستر کی دہائیوں میں خود اپریشن کیا تھا اکبر بھٹی نے فوج اور حکومتی تنسبات پر بہت سے حملے کیے حتیٰ کہ پاک فوج کا ایک ہیلیک اپڈر بھی مار گرایا ان کاروائیوں کے جواب میں پاک فوج کو اکبر بھٹی کے خلاف گھیرہ تنگ کرنا پڑا اسی اصنا میں نواب اکبر بھٹی کی طرف سے ایک فوجی پر ڈاکٹر شازیہ خالد پر زیادتی کرنے کا الزام لگایا گیا اور یہ بلوچوں کی عزت پر وار قرار دیا گیا مگر جلد یہ حقیقت بے نکاب ہوئی ڈاکٹر شازیہ خالد کا ریپ نواب اکبر بھٹی نے خود کروایا تھا ریاض گل اور فرزانی بھٹی نے ڈاکٹر شازیہ خالد سے زیادتی کی تھی اس کے بعد ریاض گل اور اس کا دوست ویزر لینڈ فرار ہو گئے ان کا مقصد پاک فوج کے خلاف صرف بلوچوں کو بھڑکانا تھا تاہم غیر ملکی ٹی وی چینل نواب اکبر بھٹی کو ہیرو اور پاک فوج کو ویلن کے طور پر پیش کرتے رہے اسی دوران علاقہ بدہ کیے جانے والے بہت سے بھٹیوں کی واپسی ہوئی ڈیرہ بھٹی میں ایک اور جرگہ ہوا جس میں بھٹی انہیں حکومہ سے مطالبہ کیا کہ اکبر بھٹی کو گرفتار کر کے قبیلے کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے سزائے موت دی جا سکے اکبر بھٹی کو این جرگوں کی اطلاع مل چکی تھی دون ایس کے گرد پاک فوج کا گہرہ تنگ ہوا تو اکبر بھٹی کے گوریلے رائے فرار اختیار کرنے لگے اگر ان کے پاس گرفتاری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا اکبر بھٹی کے سامنے اور کوئی راستہ نہ رہا تو انہوں نے پاک فوج سے مذاکرات کی اپیل کی جسے فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا پاک فوج نے اپنے افیسران کو کوہلو میں ایک گار میں اکبر بھٹی سے مذاکرات کرنے کے لئے بھیجا وہاں اکبر بھٹی نے خود کو ان افیسروں سمیت ایک دھماکے میں اڑا دیا یہ خاص اہمکانہ سوال ہے کہ وہاں کوئی میزائل یا راکٹ مارا رہ گیا تھا غار کے جیسیسے میں بھلاست ہوا تھا وہاں باہر سے کسی راکٹ کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھلاست اندر ہی کیا گیا تھا اور اندر اکبر بھٹی کے حکم کے سوا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا جب اندر بھلاست ہوا تو نواب اکبر بھٹی اور ان کے سینتیس ساتھی اور پاک فوج کے اکیس اہلکار شہید ہوئے نواب اکبر بھٹی کے قتل کا الزام اکبر بھٹی کے اقربان نے جنرل مشرف پر لگایا مگر مشروید مشرف نے قتل سے لا تلکی کا اعلان کیا اس قتل کو لے کر پورے بلوچستان میں حالات کشیدہ ہو گئے مشتر مظاہرین نے سرکاری املاک اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یوں بلوچستان میں پاک فوج اور پاکستان کے خلاف پر بھڑکانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے لیکن جو بات ثابت شدہ ہے تو ان پر کیوں بات نہیں کی جاتی مثلا ایک نیجی چینل کے مطابق اسی ہزار کے قریب لوگوں کو علاقہ بدر کر دینا سرکاری تنصیبات پر حملہ کر دینا پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دینا اور پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کو مار گرانا پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دینا اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی مشترکہ زبان اردو کا بیکارٹ کرنا یہ کوئی جرم نہیں اکل والوں کے لئے چھوٹی چھوٹی سی بات بھی مینی رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی محنان سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں آپ دوبارہ ہمیں کیسے ڈونڈیں گے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اس طرح سے آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو پہنچتی رہیں گی ارے ارے دریئے مات یہ بلکل بھری جائے